یاد آیا کہ کوئی جگہ رہت ہو گئی ہے کہاں آئیے اس کو یاد نہیں آرہا وسوسہ ہے شک ہے شبہ ہے تو پھر وہ اگر ذہن میں آتا ہے مثلا ہاتھ رہ گیا ہے پاؤں رہ گیا ہے تو اس پہ خالی گیلہ ہاتھ پھیر لے چلیں صرف رفعے وسوسہ کے لئے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن جب حقیقتا اور یقین طور پر معلوم ہو کہ فلان چیز دھولنے سے رہ گئی ہے تو پھر تو اس پہ پانی ہی بہانہ ہوگا خالی گیلہ ہاتھ پھیرنے سے غسل نہیں ہوگا بہن نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جھوڑ بولتا ہے گناہ سمجھ کے چاہے کرتا ہے لیکن جب اسے سمجھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا میں نے برا کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا یہ غالباً ایک بھائی نے کوئسن کیا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیں اس کی بڑی شدت کے ساتھ مضمت ہو قباحت کا بیان ہو اسے معمولی سمجھنا یہ یہ کہنا کہ اس میں برائی ہی کیا ہے اس کو فقہاں نے بہت بڑی بیعدبی قرار دیا ہے اور ایسے شخص کے لیے حکمِ کفر ضرور رکھا ہے یعنی یہ کہیں گے کہ آپ نے بہت بڑا بیعدبی کی ہے غلط جملہ زبان سے نکالا آپ احتیاطاً تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں تو اس لیے جھوٹ کو اچھا کہنا یا بعض ایسے بوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ارے جی ہمارے لئے تو حرام حلال سب جائز ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ جیسی جملہ بولیں گے یہ تو بڑا ہی قبیح ہے بلکہ یہ تو بہت سخت حکم لگ سکتا ہے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حرام کو ہمارے لئے حرام رکھا حلال کو حلال رکھا تو ہمارا یہ کہنا کہ ہمارے لئے تو حرام حلال سب جائز ہے یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک حکم کا انکار کرنا ہے اور اس کا بڑا سخت حکم ہو سکتا ہے تو اس قسم کے جملے کہنے سے ذرا اجتناب کریں بعض ہمارے بھائی بہن غصے میں آ کر جوش و جذبے میں مبتلا ہو کر سامنے والے کو خاموش کروانے کے لئے یا اپنے آپ کو بڑا بہادر و جرتن ثابت کرنے کے لئے نہ معلوم کیا ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے اس قسم کے جملے کہہ دیتے ہیں مثلا اگر آپ کسی غذابی قبر سے ڈرائیں اور اس کو وہ فقہ نے قریبہ کفر اس شخص کو قرار دیا ہے کہ یہ کفر کے بہتی قریب ہے تو ایسے شخص کے لئے بھی حکمی ہوگا کہ وہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لے یہ کہ بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم کلیمہ کفر کہہ دے تو کیا حکم ہوگا بھائی وہ تو پہلی غیر مسلم اس کے کہنے سے کیا مسئلہ ہے اگر وہ کہہ بھی دیتا ہے ہم یہ تو کہیں گے جملہ غلط کہا گیا ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کے کفر ایک اور کفر لا دیمائے جائے گا تو پہلی کفر میں مبتلا ہے یہ ضرور ہے جب وہ اسلام لائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ جو باقی آپ نے کفر اختیار کیے ان کے لئے الگ توبہ کریں اور اس کے لئے الگ تجدید اسلام کریں ایسا نہیں ہے وہ ایک دفعہ اگر ایمان لائے گا تو سارے جتنے بھی پیچھے معاملات ہوتے ہیں